شانتی کی شکتی سے شانتی جگ میں لانی ہے شانت من ہو تن ہو شیطر ایسے دنیا بنانی ہے شانتی کی شکتی سے شانتی جگ میں لانی ہے شانتی کی شکتی سے آج پچیس آکٹوبر دو ہزار اکیس باپ دادا کے مہاوا کے ہیں میٹھے بچے اس پرانی دنیا کا یب آنت ہے اس لیے سنگم یک پر تمہیں بھوش راجائی کے لائک بننا ہے بھوش ری کے لیے کینگڈم بابا ستھاپن کر رہے ہیں اس کے لائک اس سنگم یک پر اس سمائے بننا ہے دنیا کہے گی ویناش تو سب پہ ہی ہونا ہے سب ہی جائیں گے ہم ہی چل جائیں گے پر نہیں ہمیں ابھی تیاری کرنے میں لگے رہنا ہے پرشن ہے بچوں میں کونسا شاک ہو تو گدی نشین بن سکتے ہیں راجہ کوالٹی بننے کے لیے گدی چیئے نا راجہ بننے کے لیے پر شاک چاہیے زبردستی نہیں شاک چاہیے کونسا شاک اتر ہے آل راؤنڈ سروس کرنے کا شاک ہو تو گدی نشین بن سکتے ہیں آل راؤنڈ سیوہ کونسا ہی ہماری گیان یوگ دھارنا سیوہ سیوہ میں بھی سکشم سیوہ اور ستھول سیوہ ہیں ساری جھاڑو لگانا یہ بھی سیوہ ہے یہ ہے آل راؤنڈ سیوہ کرنا اور جو آل راؤنڈ سروس کر کے دکھاوے کے لیے نہیں بہتوں کو سکھ دیتے ہیں انہیں اس کا اجورہ ریٹرن بھی ملتا ہے بابا کے گھر میں کوئی بھی سیوہ کھالی نہیں ہے ہر چیز کے نمبر ہے تو بچوں کو ہمیشہ تو بچوں کو ہمیشہ ہر سروس میں حاضر رہنا چاہیے کوئی بھی سیوہ دکھے بولنے کی بات نہیں ہے جیسے دکھی ان کو لگے ان کو دکھی لگے ہے نا دکھنی چاہیے کدھی اور لگ جانا چاہیے ہے نا تو بچوں کو ہمیشہ ہر سروس میں حاضر رہنا چاہیے ایسا ہشیار بنو سیوہ کرو تو بھی ہشیار بنیں گے ایسا ہشیار بنو جو ماں باپ کا شو کرے کس کی سیوہ کرے ہیں کس کے لئے ایک سیوہ کرے ہیں دیداری کو خوش کرنے کے لئے نہیں بابا شو ہو بینا پیسے لئے بینا کسی کے بینا کسی لالت کے کیوں سیوہ کرے ہیں بھوان کر رہا ہے پر ان کا باپ بھوان ہے وہ اس کی سیوہ کیلئے کر رہے ہیں ایسا اس کا شو ہونا چاہیے آپ سے پھر ممہ بابا کہتے ہی ہو تو کہنا نہیں کھالی ان جیسا بن کر دکھاؤ گیت ہے اس پاپ کی دنیا سے کہیں دور لے چلو کہا لے چلو کھالیوگ ہے پاپ کی دنیا تو پونی کی دنیا کونسی ہے ستی جانا ستی ہو جاتے ہیں پھر ایسی گیت بنا دیا اوم شانتی صرف صرف میٹھے میٹھے بھرما کمار کماریاں ہی یہ جانتے ہیں کہ پاپ کی دنیا اور پونی کی دنیا کہا کس کو جاتا ہے یعنی پتد دنیا کس کو اور پاون دنیا کس کو کہا جاتا ہے بھل منشی کہتے ہیں کی ہی پتد دنیا کو پاون بنانے والے آؤ سب دنیا میں پکارتے ہیں بھگت کی بھگتوں کی مالہ بنی ہوئی ہے پکارنے والوں کی پرنٹو جانتے ایک بھی نہیں ہے یہ بھی آتما ہی کہتی ہے ہی پتد پاون آؤ سب منشی ماتر بلاتے ہی رہتے ہیں پرنٹو یہ کسی کو پتا نہیں ہے کی پاون دنیا کس کو کہا جاتا ہے وہ کب اور کیسے ستھاپن ہوگی تو ابھی تم نولیج فل باپ کے بنے ہو کون بنے ہو نولیج فل باپ کے بنے ہو اسی لیے نولیج فل گیان ساگر باپ کو صرف تم ہی جانتے ہو اور تو دنیا میں کوئی بلکل ہی نہیں جانتے ہے کی پاون دنیا پھر پتد کیسے بنتی ہے اور پھر پتد دنیا پاون کیسے بنتی ہے پتد دنیا میں کون رہتے ہیں اور پاون دنیا میں کون رہتے ہیں اب یہ سب باتیں تم ابھی جانتے ہو کی پاون دنیا کہا جاتا ہے ستیو کو ضرور پاون دنیا بھارت میں تھی تو اس میں ایک ہی آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم کا راج تھا اسی لیے بھارت سب سے پرانچین دیش گایا جاتا ابھی تم سمجھتے ہو ہم کو پھر سے پاون دنیا میں جانے کے لیے پتت پاون باپ یکتیاں بتا بتا رہے ہیں میتھرز بتا رہے ہیں طریقے بتا رہے ہیں بچے کیسے جاؤگے پاون دنیا میں تو باپ کہتے ہیں ایک سیکن میں یکتی بتاتا ہوں ایک سیکن میں ایسے کوئیس یکتی ہے ہے کوئی یکتی ایسی کیسے آتے ہیں باپ آتے ہی ہیں نئی دنیا کا راج بھاگیے دینے تو یہ ہے بے حد کے باپ سے بے حد کا ورسہ باپ کہا ورسہ یاد آگیا ایک سیکن میں صرف بابا ہی کہنا ہے بابا میز بابا کا پاپ برسہ تو باپ ہی آ کر راج یوگ سکھاتے ہیں راج آگیا ایک سیکن میں یکتی مل گی ہم راج یوگ سیکھی رہے ہیں اور practical تو باپ کہتے ہیں تم ہی ستو پردان تھے پھر ستو پردان بننا ہے یعنی آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم تھا نہ کی ہندو ہندو تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے دیوی دیوتا دھرم بھارت کا ہی پہلے پہلے تھا پھر کیا ہوا پھر ضرور پنر جنم لیتے آئے ہوں گے جیسے کرسچنز لوگ بھی پنر جنم لیتے لیتے وردھی کو پاتے ہیں بودیوں کا دھرم ستھاپن کرنے والا بدھ تو بدھ ہو گیا دھرم ستھاپک دھرم کا نام ہے کیا نام دھرم کا دھرم کا نام کیا ہے بدھیوں کے بہت دھرم ایسے چلتا ہی آیا ہے ایک سے انیق ہو گئے ویسے جب آدھی سناتن دیوی دیو دھرم تھا تو یہ اور جتنے بھی دھرم تھے کوئی تھے ہی نہیں اوروں کا تو جانتے ہیں کرسچن دھرم کرائیسٹ دھرم اسلام دھرم کرسچن دھرم کسے ستھاپن کیا کرائیس نے اسلام ابراہیم نے اسلام کیا اچھا جو ستیوگ میں آدھی سناتن دیوی دیو دھرم تھا وہ کس نے اسلام کیا یعنی ستیوگ میں دیوی دیوتاوں کی راجدانی چلی ہے نا تو ضرور کوئی نے راج اسلام کیا ہی ہے تو ستیوگ میں دیوی دیوتا دھرم تھا وہ کب ستھاپن کیا کس نے ستھاپن کیا وہ ابھی کب ستھاپن کیا ابھی کس نے باپ نے ستھاپن کیا یعنی ابھی باپ ستھاپن کرتے ہیں اسی لیے باپ کو آنا ہی پڑتا ہے سنگم یگ پر ابھی سب منش ماتر پتت دنیا میں بیٹھے ہیں سب کلی یگ میں ہی ہیں پرانی دنیا میں دیکھو کروڑ منش ہیں کتنی سات آرس کروڑ پاپولیشن ہوگی ہے اور نئی دنیا میں تو اتنے منش ہو ہی نہ سکے وہاں ایک ہی دھرم تھا اسلامی بودی کرسٹین آدھی کوئی نہیں تھے وہ دیوتا دھرم ابھی پرائی لوپ ہے وہ کیسے بھگوان نے ستھاپن کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتے اور دیوتا دھرم نام بھول گئے اور کہہ دیتے ہیں ہندو دھرم تو اب باپ سمجھا رہے ہیں میں آتا ہی تب ہوں جب پرانی دنیا کو بدل نہ ہے پوری دنیا ہی بدل نہیں ہے ابھی اس پرانی دنیا کی انڈ ہے باقی دھرم ساپنا آتے یوگو کے بعد باپ آتے ہے قلب کے بعد یہ صرف تم بھرامن ہی جانتے ہو تو اس مہا بھارت مہا بھاری لڑائی سے ہی جب ورلڈ وار ہونی ہے جس پہ شاست مہا بھارت ید اس سے ہی پرانی دنیا کی انڈ ہوئی تھی گیتہ میں دکھاتے ہی ہیں کہ سب ختم ہو گئی کوئی راہ ہی نہیں پھر دکھاتے ہیں پانچ پانٹو بچے وہ بھی پہاڑوں پر گل مرے پرانتو ایسے کوئی ہوتا نہیں ہے یہ تو باپ ستھاپن کرتے ہیں باقی پرلے اتھوہ جلمہی تو ہوتی نہیں اب بابا کو پکارتے ہیں ہی پتت پاون آؤ کیوں آؤ ہمارے دکھ ہرو اور سکھ دو کیوں کیونکہ ابھی ہی راون راج ویکاروں کا راج چاہتے ہیں رام راج تو ضرور راون راج ہے نا تو باپ سمجھاتے ہیں ابھی رام راج کی ستھاپنا اور راون راج کا وناش ہو جاتا ہے اور میں جو یکتی سکھ لاتا ہوں اور جو سیکھتے ہیں خرد سکھاتا میں ہوں اور جو سیکھتے ہیں وہی جا کر نئی دنیا میں راج کرتے ہیں کیسی ایک ویشن ہے بابا سکھاتا ہے اور جو سیکھتے ہیں خرد سنتے نہیں گیان سیکھتے ہیں وہی نئی دنیا میں راج کرتے ہیں کیونکہ یہ گیان وہاں کچھ بھی رہے گا نہیں تو اب تمہاری بدھی میں ساری نالج ہے صرف کی بدھی میں یہ ساری نالج ہے کیسے پتلاتا ہے آپ کی بدھی میں ساری نالج ہے وہی اوروں کو سمجھاتے ہیں اگر آپ کسی کو نہیں سمجھاتے ہو بابا کہتا بدھی میں بیٹھا ہی کچھ نہیں ہے بدھی ہے اب نمبر وار تو ہے نا سرویس ایبل بچوں کی بدھی میں سارا جان ٹپکتا رہتا ہے جس کی بدھی میں جان ٹپکے گا اس لئے سرویس بچے ضرور ستی میں پہلے پہلے دیوی دیوتا دھرم والے تھے یہ بھی تم ہی جانتے ہو باب پہلے پہلے برامنوں کو ہی رجتے ہیں کیسے رجتے ہیں پرجا پیتا برما دوارہ یہ تو ضرور برامن سمپردائے ہی چاہیے تو ضرور برامن سمپردائے ہی چاہیے برامن سمپردائے ضرور سنگ پر ہی ہوں گی آسوری سمپردائے ہے کلیوگ میں آسوری سمپردائے ہے کلیوگ میں دیوی سمپردائے ہے یہاں پر ستیوگ میں تو باب نے کہا تو ضرور کلیو میں کون ہے سب آسور ستیو میں کون ہے سب دیوتا تو ضرور اس کی بیچ میں کیا ہے سنگم تو ضرور سنگم پر ہی ستھاپنا ہوگی کس کی کس کی دیوی سمپردائی کی جب باجولی کھیلتے ہیں اب دیکھو یکتی جب باجولی کھیلتے ہیں تو پانگ اور چوٹی ملتے ہیں نا سمسو کرتے ہیں نا اسے پانگ اور سین ملتے ہیں نا یہ کیا ہے یکتی تم بھرامن ہو پھر یاد آتا ہے یاد آگیا ورات روپ کا چتر بھی ضروری ہے اس کی سمجھانی بڑی اچھی ہے کیا یکتی بتائی کیا مطلب ہوا سیر و پیر سمر سوٹ کھاتے ہیں پھر ورات روپ میں دکھاتے ہیں دیوتا شتری ویشی شدر کیا سمجھایا سیکنڈ میں جیونکتی کسی ملے گی یکتی کیا ہے سودرشن چکر فیرانا ہے جو سودرشن چکر فیراتے رہیں گے وہی پار جائیں گے اس کی سمجھانی بڑی اچھی ہے کہتے بھی ہیں بابا ہم آپ کے چھے ماس کے بچے ہیں چار دن کے بچے ہیں کوئی کہتے ہیں ایک دن کا بچہ ہوں یعنی آج ہی بابا کا بنا ہوں بابا کا مکھ ونچاولی بنا ہوں برما کے مکھ سے میں نے گیان سنا تو مکھ ونچاولی بنا ہوں جو جیتے جی باپ کے بنتے ہیں تو کہتے ہیں بابا ہم آپ کے ہیں اب چھوٹا بچہ جبھی پیدا ہی ہوا ہے وہ تو ایسے کہنا سکے تو یہ گیان ہے ہی بڑھوں کے لئے چھوٹے بچوں کو گیان سمجھے آئے گا یہ گیان ہے ہی بڑھوں کے لئے اور بڑھے ہی کہتے ہیں بابا ہم آپ کا چھوٹا بچہ ہوں اب چھوٹے بچوں کو چتروں پر سمجھانا سہج ہے اور دن پرتی دن سمجھانی وشتہار کو پاتی رہتی ہے یہ چتروں کی یکتی ڈاما پلین انسار پانچ ہزار ورش پہلے موفق نکلی ہے اس میں یہ کوئی پرشن نہیں اٹھ سکتا کہ شروع میں کیوں نہیں نکلی پہلے پہلے تو پرشنیں تھیں نہیں کچھ بھی نہیں تھا بڑھا گیان کا تو ایک ایک پہلو بابا نے ایک ایک کر کے سکھایا اتنے سال اگے تبھی یاگی کو اور ابھی ساری پرشنیں نکل گی ہے نا ایک گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں پندرہ بڑھے سارا گھر سمجھانا سب کو سمجھا جاتے ہیں کوئی بولے یہ پہلے سے کیوں نہیں نکلی ابھی کیوں بابا نے کہا ڈراما نسار جو یکتی جب نکلنی ہوگی تب ہی نکلے گی لوگ کہتے ہیں نا تمہیں پہلے کیوں بتایا ایسے کرنا ہے پہلے اتنا درانا تھا بس وہی ہے اب جو بتایا ہے وہ ویسے سمجھو بس کوئی پرشن نہیں ہونا چاہیے سکول میں پڑھائی کے نمبر وار درجے ہوتے ہی ہیں ایسے تھوڑی ہیں پہلے سے ہی بڑا امتحان پاس کر لیں گے پہلے کیجی میں جاؤ گے ال کیجی میں جاؤ گے چیزہ تو نا پہلے دن سے میں تو آئی ایس کرنی تھی پہلے صرف الف بے پڑھائے جاتا ہے کیا ہوتا ہے علی بے ہاں ویسے علی بے کیا ہوتا ہے جیسے انگلیس بھی لیکھتے ہیں اے بی سی ڈی ہندی بھی لیکھتے ہیں اے آئی ای اردو میں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اردو میں یہ تو باپ کا بچہ بننے سے ہی باپ صورت کی بادشاہی دیتے ہیں بابا کے بن گئے لوکی تا بھول گئے لوکی میں آگے بادشاہی ملے گی ملے گی باپ کو باپ کہنے کے بعد پھر نشچے ٹوٹا تھوڑا ہی ہے جب کہہ دیئے میرا باپ آئے یہ مشواس کا چھوٹ جائے کہ میرا باپ نہیں ہے یہ اور یہاں تو بابا بابا کہتے بھی نشچے ٹوٹ جاتا ہے کتنا برا رہے ہوگا نہیں بابا کہنے کے بعد بھی نشچے ٹوٹ جاتا ہے اور تم جانتے ہو یہ تو بے حد کا باپ ہے دو باپ ہے نا حد کا اور بے حد کا تم بے حد کے باپ سے بے حد کا ورسہ لے رہے ہو تو کیا کرنا پڑے گا تو ان کی شریمت پر چلنا ہے شریشت مت پر چلنا ہے شریشت مت ہے نا دنیا کی آسوری مت ہے اس لئے بابا کہنا ہے بڑا شریمت شریشت مت تو باپ کہتے ہیں کیا کرو شریمت پر چلنے کے لئے اور سبھی باتیں چھوڑ دنیا کی باتیں چھوڑ مجھے یاد کرو اور ورسے کو یاد کرو یکتی کیا ہے مجھے یاد کرو اور ورسے کو یاد کرو مجھ صدرسن کرو اور چلتے پھرتے یہ یاد رہنے سے خوشی بھی رہے گی دنیا کی باتیں یاد کرو موڑ کیسا لے گا شکل دھو کیسے لے گی بابا کی باتیں یاد کرو کے کتنی خوشی رہے گی پرنتو یہ یاد ٹھائٹی کیوں نہیں اب تمہاری تو گرنٹی ہے بابا ہم آپ کے بنیں گے تو ہمارا جان سے سننا کیا گرنٹی کیتی ہے بابا سے بابا ہم آپ کے بنیں گے تو ہمارا اور کوئی سے ممتو نہیں رہے گا کہیں بھی اٹریکشن نہیں رہے گی کہیں بھی اٹریکشن نہیں رہے گی اس کا مطلب ہم آپی کی مت پر ہی چلوں گا جو ڈریکشن آپ نے جاتی وہیں چلوں گا باب بھی کہتے ہیں شری مت پر نہ چلنے سے بھولے ہوتی رہیں گی نہ پڑو مرلی نہ پڑو شری مت گلتیاں ہوں گی ہوں گی تو شری مت پر چلنے سے خوشی کا پارا چڑے گا آتما کو اتی اندری سکھ ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اندریوں کی سکھ ٹیمپریڈی ہے تھوڑی دیر کا ہے الب کال کا ہے بعد میں دکھ میں پریورتت ہو جاتا ہے اتی اندری سکھ پرمنٹ ہے اور پرمنٹ خوشی کو پیدا کرتا ہے تو آتما ہی جانتی ہے پرم پتہ پرم آتما نے ہم کو راجے بھاگ یہ دیا تھا جو چوراسی جنم لیتے لیتے گوا دیا پھر باپ دے رہے ہیں تو اپار خوشی ہونی چاہیے نا اندر کی خوشی بھی دکھائی پڑتی ہے نا اندر کی آتمی خوشی بھی باہر چہرے پر دکھائی پڑتی ہے نا اس لکشمی نرائن کے چہرے سے دکھائی پڑتا ہی ہے نا منزر میں دیکھو مورتی دیکھو تو کتنا چہرہ کیلہ ہوتا ہے تو بھل اگیان کال میں کوئی کوئی بہت اچھے خوشی میں ہوتے ہیں بہت چیز کرنے میں بھی اچھے ہوتے ہیں دنیا میں بھی تو ہے نا اب منوشی سرسٹی میں سب سے اونچ پوزیشن کس کا ہے منوشی سرسٹی میں سب سے اونچ پوزیشن کس کا ہے یوں تو سب سے اونچ ہے شیو پرماتما جس کو سب فادر کہہ کے پوکارتے ہیں گوڑ فادر کہہ کے پوکارتے ہیں پرنگتو پرنگتو ان کے اوکیوپیشن کو جانتے ہی نہیں تو جب باپ آئے ہیں تب ہی تو آ کر اپنا پریچے دیں ابھی تم بچے جانتے ہو ہم کو تو بابا سے کیا ملتا ہے ورسہ کیا ہے ویکنٹ کی راجائی ملتی ہے خوشی ہونی چاہیے نا کہ ہم نر سے نرائین بنتے ہیں بھل کوئی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں پرنگتو کچھ بھی سمجھتے نہیں جب بولے گا کون بنے گا تکشمیر نرائین سب ہاتھ اٹھائیں گے پر سمجھتے کچھ نہیں ہیں جن کو نشچہ رہتا ہے تو خوشی بھی تو ان کو یہ خوشی رہتی ہے کہ اب ہم نے چوراسی جنم پورے کیا پچھلا کارمی کاؤنٹ رہ گیا ہے پورے خوگی سامارا اب ہم بابا کی مت پر چلد وشو کے مالک بنتے ہیں تو اس پڑھائی کا نشہ کتنا ہونا چاہیے پریزیڈنٹ گورنر آدھی کو نشہ تو ہے نا پوسٹ پوزیشن کا اب بڑے بڑے آدمی آتے ہیں ان سے ملنے بگر پوزیشن کو جانے کبھی کوئی سے مل نہ سکے بابا بھی کب ملتے کبھی ملتے نہیں ہیں بابا کی پوزیشن کو صرف تم بچے ہی جانتے ہو سو بھی نمبروار پرشاہت انسار جانتے ہو بھر بھرمہ کمار کہلاتے ہیں کہیں گے سارے ہم بھرمہ کمار کماری ہیں پر تو بدھی میں یہ نہیں رہتا کہ ہم شیو بابا کی سنتان ہیں ان سے ہم سورک کا ورسہ لے رہے ہیں تو نہ باپ کو نہ ورسے کو یاد کر سکتے ہیں یاد رہے تو اندر کی خوشی بھی رہنا سودرشن کرتے رو میں کون کس کا ہوں کیا مجھے مل رہا ہے واہ 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 ہے نا جیسے ایزام پروہ بنے دیا جیسے کنیا کی شادی کراتے ہیں تو ان کو گپت دان دیا جاتا ہے یعنی پیٹی بند کر کے چابی ہاتھ میں دے دیتے ہیں ہے نا ابھی تم دکھاتے ہیں پیٹی میں کیا کہا دیا ہے پہلے ہوتا نہیں تھا اسے پیٹی بند کر دکھاتے تھے سسلا جا کے کھولتی تھی بیٹی وہ باب بھی تم کو وشو کے بادشاہی کی چابی ہاتھ میں دے دیتے ہیں تم نئے ستیوگی وشو کا ادھگھاتن کرتے ہو یعنی سورگ میں بھی تم ہی جائیں گے بابا تم کو ہی لائک بناتے ہیں بھگت جتنے بھی دنیا بھگت ہیں بھگت تو سورگ میں جانے کے لائک بننا سکے جب تک بابا گیان نہ دے گیان سے پویتر نہ بنے اسی لئے نارد کا مصار ہے بھل بھگت تو اچھے اچھے بہت ہیں پرنتو آتما تو پتیت ہے نا جنم جنمانتر وہ پتیت بنتے آئے ہیں جب تک باپ نہ ملے تب تک سورگ میں تو جانا سکے تو تم کو باپ نے بھرمہ دوارہ ایڈاپٹ کیا ہے جو تم جا کر نئی دنیا میں راج کریں گے دوسرے کوئی راجائی ستھاپن کرتے ہی نہیں ہیں دوسرے کون باقی دھرم ستھاپن کرتے ہیں اور یہاں بابا دھرم بھی اور راج کینگڈم بھی ستھاپن کرتے ہیں یہ کسی کو نہ کسی کو معلوم ہے دوسرے کوئی راجائی ستھاپن کرتے ہی نہیں ہیں نہ کسی کو معلوم ہے تو باپ ہی سنگم یک پر آ کر بھوش اکیس جنموں کی راجائی ستھاپن کر رہے ہیں اور اس باپ کو کوئی بھی جانتے نہیں اتنا سارا جو دے رہا ہے اس کو کوئی جانتے نہیں جو اتنا سا دے رہے ہیں ان کی پیچھے پڑے رہتے ہیں تو ابھی تم سمجھتے ہو کہ بر او بر پانچ ہزار ورش پہلے بھگوان آیا تھا کیا کیا تھا کر کے گیتہ کا گیان سنایا تھا کیا ہوا اسے جس سے منوشی سے دیوتا بنے تھے اس کا مطلب گیتہ ہے ہی آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم کا شاستر کونسی گیتہ گیتہ شاستر نہیں یہ گیتہ جو ملی سن رہے ہیں یہ ستری گیتہ اس سے کیا بنے گا آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم بہتر کہہ ستیوگ میں تو کوئی شاستر آدھی ہوتے ہی نہیں تو باپ کہتے ہیں خود بابا کہہ رہے ہیں میں سنگم یک پر ہی آتا ہوں جو سنتے ہیں وہی دیوی دیوتا بنتے ہیں پھر چراسی کا چکر لگا کر جب انت میں آتے ہیں تو انہوں کو ہی آ کر پھر سمجھاتا ہوں ہم ہی ہیں جو نے پہلے سمجھا تھا ابھی بھی ہم ہی سمجھ رہے ہیں بیچ میں کبھی بھی میں آتا ہی نہیں ہوں کسی اور یگ میں میں آتا ہی نہیں ہوں ایسا تھوڑا ہی کہ کرائیسٹ کو یہ بیچ میں آ جائے گا اور جو بھی دھرم ستاپن کرتے ہیں وہ اس دنیا کے لئے اور میں آتا ہی ہوں سنگم پر نئی دنیا ستاپن کرنے شبابہ یہ ہے جو نئی دنیا ستاپن کرتے ہیں وہ تو آتے ہیں دنیا میں ہیں دھرم ستاپن کریں گے نیچے گر جائیں گے اب کرائیسٹ کی آتما آ کر پرویش کر اپنا دھرم ستاپن کرتی ہے یہ باپ تو راجائی ستاپن کرتے ہیں اب یہ کسی کو پتہ نہیں ہے یہ لکشمی نارائن کی راجائی کب اور کس نے ستاپن کی اب یہ جو لکشمی نارائن کے مندر آدھی بناتے ہیں انہوں سے پوچھنا چاہیے تم صبح میں بھی پوچھ سکتے ہو کیونکہ یہ راج تمہاری بدھی میں ہے بابا کیا راج کونسا راج کہ بابا برحمہ دوارہ ستاپنا کرتے ہیں کلپ کلپ اور کوئی جان نہ سکے ہر سائیکل میں ساپنا کرتے ہیں اکشر بھی ہیں کلپ کلپ اکشر بھی ہیں پرنتو یہ تھار تریتی کسی کی بدھی میں بیٹھتا ہی نہیں اب کوئی کوئی بچوں پر گرہ چاری بھی بیٹھ جاتی ہے اس میں بڑی خراب ہو جاتی ہے بڑے گرہ آ جاتے ہیں یہاں بھی پرشانی یہاں بھی پرشانی یہاں بھی پرشانی جاتے ہیں کیا کریں بابا نے کہا دے اب ایمان ہے پہلے نمبر کی گرہ چاری دے اب ایمان کیا ہے دے کے رشتوں کو دیکھنا دے کے سنبندوں کو دیکھنا مجھے کہہ رہے ہیں مجھے کیوں دیکھنے ہیں مجھے کیوں بول رہے ہیں یہ ہے پہلے نمبر کی گرہ چاری اور باپ کہتے ہیں بچے دے ہی ابھی مانی بھو تم ہوئی آتما شریر ہوئی نہیں تم دوسرا دور آپ کو شریر سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے تم ٹھیک ہو اپنے کو آتا سمجھو یہ لقشمی نارائن کا چتر اور سیڑھی کا چتر سمجھانے کے لئے بڑی اچھی چیز ہے اس سے بہتوں کا کلیان ہو سکتا ہے پرانتو شید ڈراما میں دیری ہے اسی لئے ویغن پڑتے ہیں راج دھانی ستھاپن ہونے میں بابا خود کہتے ہیں ویغن بہت پڑتے ہیں کیونکہ مایا بھی بڑی سمرت ہے اور میرے بچوں کو جھٹ ناک سے کان سے پکڑ لیتی ہے کیسے پکڑتی ہے ناک سے کان سے ناک سے کان سے کسے پکڑتی ہے کان سے کسے پکڑتی ہے دوسروں کی باتوں میں آئیتے ہیں کان بھر جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے رہو کی گرہ چاری بھارت میں خاص اس سمیں ویکارو روپی رہو کی پوری گرہ چاری بیٹھی ہوئی ہے وہ پندتوں کے بعد جاتے ہیں رہو کا گرہ جی ہے رہو کیا ہے پانچ ویکار اس میں بھی سب سے بڑا گرہ کونس ہے رہو کا کام ویکار جب کام ویکار میں جائیں گے تو سب دکھ اشانتیاں آنی آنی ہیں اور تم سیکنڈ میں صد کر سکتے ہو کہ یہی بھارت پاون ہیرے جیسے تھا اب ویکاری کوڑی مسل بن پڑا ہے ویکاروں میں کیا ہے کوڑی مسل بن پڑا پھر ہیرے جیسا بننا ہے تو کہانی ساری بھارت کی ہے تو باپ آ کر ہیرے جیسا بناتے ہیں پھر بھی کتنے پرکار کے ویغن پڑتے ہیں اور دے اب ایمان کا تو بڑا ہی بھاری ویغن پڑ جاتا ہے اب لکشمی نارین کے چتر بر بھی کسی کو سمجھانا بڑا سہج ہے بس بچوں کو سرویس کا بہت شاک ہونا چاہیے پھر سرویس بھی بہت قسم قسم کی ہے یعنی بہتوں کو سکھ دیتے ہیں تو اس کا اجورہ ریٹرن بھی بہت ملتا ہے اور کوئی آل راؤنڈ ہڈی سرویس کرتے ہیں دل سے جگر سے سیوہ کرتے ہیں تو خوشی رہنی چاہیے ہم کو آل راؤنڈ بننا ہے جو بھی بابا گھر میں سیوہ ملے کرنی کرنی ہے دنیا کو خوش کرنے کے لئے بابا ہم سرویس میں حاضر ہیں بولنا نہیں کہ کوئی سیوہ تو بتاو بابا ہم سرویس میں حاضر ہیں اچھے اچھے بچے روحانی سرویس کرنے والے گیانیوں دھانہ سیوہ کرنے والے کھانا اپنے ہاتھ سے پکاتے ہیں تم کو معلوم ہے کہ بچے بھی اتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں جو گدی لے لیتے ہیں یہاں تو گھر سنبھالنے والی ماتائیں ہیں اب ماتاؤں اور کماریوں کو اسی سیوہ میں کھڑا ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے ماتاؤں اور کماریوں کو اسی سیوہ میں کھڑا ہو جانا چاہیے ممہ جیسی سرویس کر کے دکھانے چاہیے ماتاؤں بہنوں کو سامنے کون ہے ممہ اور شو کرنا چاہیے باقی صرف ممہ کرنے سے کیا پیدا سیوہ پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارمنا کے لئے مکہ سار ہے دے ابیمان کی گرہ چاری سلسل بڑا گرہ کیا ہے دے ابیمان یگ میں ویگھن روح بنتی ہے پرولم یہاں کیا آتی ہے دے بھان مجھے بولا مجھے کیوں بولا سب سے بڑی پرولم سینٹر پہ ہی آتی ہے اس لئے جتنا ہو سکے دے ہی ابیمانی بننے کا پرشاعت کرنا ہے ہے نا اس کے لئے پرشاعت کرنا ہے دے ہی بننے کا میں آتما ہوں آتما ہوں آتما ہوں ایک بار پرشاعت کیا تھا ایک بہن باثروں میں نانے گئی تھی دکھری بہن نے بولا کہ بہن کم نکلے گی کہتی کیا بولا جب یہ شریر چھوڑوں گی جب یہ شریر چھوڑوں گی اتنا سول کانشنس کا پیکٹس تھی کہ جب یہ شریر چھوڑوں گی تب ہی نکلوں گی بات جارتی ہے اس سلم پل کہہ سلم پل کہہ سی کہ بات سے تو چکاں نکلے گی اس کا آپیات کل رہتا تھا پد کے پوزیشن کی خوشیوہ نشے میں رہنا ہے اس پڑھائی کا نشے میں رہنا تھی ہے اور میں نے بننا کیا ہے تو شریمت پر چلنا ہے کوئی بھی بھول نہیں کرنی ہے بہت بھولے کرتے کرتے گھول کرلیوں میں آگے اب بھولے نہیں کرنے کرنا کیا پھر وردان ایشوری شان میں ستھت رہے ہر کرم شاندار بنانے والے سرب پریشانیوں سے مختبہ سبھی پریشانیوں سے مختبہ کیسے بانستے ہیں جب ہم ہم ہر کرم شاندار بنائیں گے تو ہر کرم شاندار کیسے ہوگا جب ہم ایشوری شان میں ستھت رہیں گے عیشو نے جب ہم کوئی سوماان دیا ہوا ہے اس میں ست رہیں گے میں شاند صورت آتما ہوں اوکی میں پویتر صورت آتما ہوں رو اس شان میں گوان نے مجھے پویتردہ کا بردان دیا ہے ٹھیک ہے اس شان میں رو کھلی رہنے سوماان میں رہنے نہیں ہے اب ہر کرم اسی شان سے کرو ہر کرم کو شان سے رہ کر کے وہ شاندار بناو تب کیا ہوگا سرو پریشانیوں سے مکت بن جائیں گے کوئی بھی سٹریس نہیں رہے گا کوئی بھی سٹریس نہیں رہو گے سارے قدم ہو جائیں گے بابا نے کہا صدا اسی ایشوری شان میں رہو کہ میں کون ہوں باپ دادا کا نور رتن ہوں ہمارے نینوں و نظروں میں کوئی بھی چیز سمائی نہیں سکتی اس شان میں رہنے سے بن بن پرکار کی پریشانیاں سوتے سماپت ہو جائیں گی اپنا آگ ختم ہو جائیں گی کوئی بھی پرکار کی کمپلینٹ رہی نہیں سکتی جو کمپلینٹ کتم میں کمپلینٹ بن گئے جتنا جو اپنی اونچی شان میں ستھت رہتے ہیں جو سومان میں مشہ رہتے ہیں انہیں مان بھی سوتا پرابت ہوتا ہے انہیں مان مانگنا نہیں پڑتا ہے رسپیکٹ مانگنا نہیں پڑتا ہے آٹوملی رسپیکٹ رہتی ہے ان کی اور ان کے ہر کرم شاندار ہوتے ہیں اس کے لئے کیسے کرنا پڑے گا سومان میں رہنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا سلوکن ہے ٹرسٹی بننا پڑے گا اب ٹرسٹی کون ہے ٹرسٹی کی ڈیفریشن کیا ہے ٹرسٹی وہ ہے جو اپنا سب کچھ باپ حوالے کر دے جو کچھ آپ کے پاس ہے بابا یہ آپ کا ہے اب آپ کو اگر سور پہ بھی چاہیے تو بابا سے پوچھ کے لینا پڑے گا بابا یہ کیاں خرچہ کروں نہ کروں وہ ہے ٹرسٹی ٹرسٹی ٹرسٹی